سوری آسین کو سننے کے بڑے بڑے فائدے ہیں سوری آسین تو ہم سب بہت سنتے اور پڑھتے ہیں لیکن ان کی فضیلت اور ان کے بڑے بڑے فائدے کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں تو آج ہم جانیں گے سب سے پہلے سوری آسین کی فضیلت اور ان کے بڑے بڑے فائدے کے بارے میں اور اس کے بعد ہم سوری آسین کی خوبصورت تلاوت کو خوبصورتی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ضرور سنیں گے جو انسان یہ کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں یا پھر میری جو تمنائیں ہیں وہ بگڑتی جاتی ہے میرے گھر میں یا کاروبار میں برکت نہیں ہوتی گھر میں بس بے برکتی ہی بے برکتی ہے غریبی کا شکار ہو رہے ہیں گھر کے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور ہر طریقے سے انسان پریشانیوں میں گھرتا چلا جاتا ہے تو سات دن تک آپ اس صورت کو اپنے گھر میں اتنی زور سے بجاد ہے کہ گھر کے کونے کونے تک اس صورت کی آواز چلی جائے تو آپ کے گھر میں تمام بری بلائیں شیطانی اثرات گھر کی بے برکت گھر کی بیماریاں دور ہوتی چلی جائیں گی پھر آپ کو کسی بھی تعویز کی ضرورت نہیں ہوگی سوری آسین کی فضلت میں آتا ہے اگر کوئی انسان اس صورت کو صرف سن لیتا ہے اور اللہ کے حکم سے اس صورت کی برکت سے اس کی تمام پریشانیاں یوں ہی ختم ہو جاتی ہیں اس کے تمام بگڑے کام یوں ہی بن جاتے ہیں اس کے گھر میں بے شمار رحمت ہیں اور برکت ہیں نازل ہونے لگتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی شادی میں کوئی دقات یا کوئی رکاوٹ آ رہی ہے اور رشتے ہونے میں پریشانیاں حائل ہو رہی ہیں تو اس صورت کو پڑھ لیں اگر پڑھنا نہیں آتا تو اس کی تلاوت کو سن لیں اور آسانی سے انشاءاللہ العزیز رشتے ہو جائیں گے تو دوستو میں آپ لوگوں کے لئے اتنی زیادہ پاورفل ویڈیو لے کر آیا ہوں میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میرے مولا ان تمام لوگوں کو اس صورت کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما آمین یا رب العالمین اگر آپ لوگ اس صورت کو پلے کر کے اپنے گھر میں بجاتے ہیں اور اس کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے وہاں سے بری بلائیں بھاگنی شروع ہو جاتی ہے اگر گھر میں کسی انسان پر کوئی جادو ٹونا ہے کوئی انسان اپنے دشمن سے پریشان ہے تو اس کو چاہیے کہ اس صورت کی تلاوت کو صرف ایک بار اپنے کانوں سے سن لیں انشاءاللہ اس کے دشمن کی تمام جادو ٹونے اور اس کی سازشیں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے یہ اتنی پاورفل صورت ہے اور اس کا دشمن کچھ بھی اس کا بگاڑ نہیں پائے گا آپ لوگ اس صورت کو ایک بار ضرور سن لیں اگر کوئی انسان اپنے دل میں کسی مقصد کو رکھتا ہے اس کا کوئی بگڑا ہوا کام ہے یا پھر کوئی پریشانی تو اس انسان کو چاہیے اس کام کو اپنے دل میں سونچ لیں اور اپنے من میں اس مقصد کو رکھ لیں اور اس صورت کی تلاوت کو اپنے کان سے صرف ایک بار سن لیں انشاءاللہ اس کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے اور دل کے جائز خواہشات پورے ہو جائیں گے تو چلی اللہ کے پیاروں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهی الى الاذقان فهم مقمحون وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَأَنْذَغَتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّقَرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِلَغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاظْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذَا رُسَلْنَا إِلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا الملاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من آقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فترني وإليه ترجعون أأتقذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بظر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي غلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ذمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تمت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقرر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد دغناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا سريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أأنتم إلا في غلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرحل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في غلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخطم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيئا ولا يرجعون ومن نعمره ننجسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن ما خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالك وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحسنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعللون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنقر